افتخار احمد کو چاچا کا لقب کیسے ملا کرکیٹر نے دلچسپ کہانی سنا دی قومی کرکیٹ ٹیم کے میڈل آرڈر بیٹر افتخار احمد نے کہا ہے کہ انہیں برا لگتا ہے جب ان کی عمر سے متعلق باتیں کی جاتی ہیں بنگلہ دیش پریمیر لیگ کے دوران افتخار احمد نے کرکیٹ کی سب سے بڑی ویب سائٹ کو انٹریو میں کہا کہ بی پی ایل پہلی مرتبہ کھیل رہا ہوں اور میں یہاں بہت لطف اندوز ہوں شاکیب الحسن کی قیادت میں سب فیملی کی طرح کھیل رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پہلی ٹی ٹوینٹی سنچری میرے کیریئر کا ایک بڑا موقع ہے مختصر دورانیہ کی کرکٹ میں میڈل آرڈر کے لیے وقت کم ہوتا ہے میں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیلتا ہوں کہ مجھے چار آؤٹ ہونے کے بعد بیٹنگ کرنی ہے انہوں نے انکشاف کیا کہ بابر آزم نے ایک مرتبہ زمبابوے کے دورے پر مجھے چاچا ایک کرکٹ کہا جو اسٹمپ مائک میں سب نے سنا بابر آزم نے میرے کہنے پر فیلڈنگ تبدیل کی اور اس پر ویکٹ مل گئی تھی بابر آزم نے کہا آپ چاچا ایک کرکٹ ہو جب میچ ختم ہوا تو ہر طرف سے چاچا چاچا کرکٹ کی آواز آ رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا مجھے میرے دوستوں نے بتایا کہ مائک پر سب نے سنا افتخار احمد نے کہا کہ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ لوگ مجھے چاچا کہہ رہے ہیں تو مجھے بہت غصہ آیا لیکن بعد میں مجھے اس چیز میں خوشی محسوس ہوئی کیونکہ لوگ برینڈ کا نام لکھوانے کے لیے پیسے بھرتے ہیں مجھے تو مفتی نام مل گیا ہے چاچا ایک کرکٹ دنیا کا واحد کھلاڑی ہوں جسے چاچا ایک کرکٹ کہتے ہیں مجھے اس پر فخر محسوس ہوتا ہے اب خوشی محسوس ہوتی ہے